دیگر شہروں کی طرح بہاولپور میں بھی آج سے چالیس سال سے زائد عمر کے شہریوں کی کرونا ویکسین کے لیے ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈسٹرک ہیلتھ آثورٹی نے کس طرح کے اقدامات کیے ہیں اس کے بارے میں جان لیتے ہیں اتھر لاشاری سے جی اتھر آگاہ کیجئے گا اولی سے بات کرتے ہیں ڈسٹرک کارڈینیٹر پریونٹر پروگرام ڈاکٹر زاکر لیہاں پر موجود ہیں زاکر بھی بتائیے گا ابھی چالیس سال سے زائد عمر کے لوگوں کی بھی ریجسٹریشن کا عمل شروع ہوا ہے تو کیا اس سے پہلے پچاس سال سوپر والے ساٹھ سوپر والے ستر سوپر والے وہ فائنل ہو گئے ہیں کہ آپ نے نیا جو ہے وہ گورنمنٹ وہ کھولا ہے اور یہاں پر برڈن کی کیا صورتحال ہے اچھے اس سلسلے میں لاشاری صاحب کیوں ہے کہ آج کی تاریخ سے جو کہ چالیس سال سے زیادہ عمر کے افراج جتنی بھی ہیں کیونکہ پہلے پچاس سال تک تھی اب چالیس سال تک بھی اوپن کر دیا ہے وہ ڈبل ون ڈبل سکس پہ اپنا ریجسٹریشن کروائیں گے اور اس کے بعد ان کو پھر سینٹر کی اطلاع دی جائے گی اس کے بعد پھر تصدیقی کوڈ آئے گا یعنی کہ تین مرائل ہیں اس کے پہلے ڈبل ون ڈبل سکس پہ ریجسٹریشن کروانی ہے اس کے بعد پھر ان کو سینٹر کے متعلق آگاہ کیا جائے گا کہ آپ کا یہ سینٹر ہے آپ تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو تیسرے مرائل میں ڈیٹ آئے گی کہ آپ اس ڈیٹ کو جا کے فلان سینٹر سے ویکسینیشن کروائیں اور اس سے پہلے جو کہ پچاس سے ساٹھ سال والے اس میں بھی کیونکہ تصدیقی پہلے ڈیٹ بتائی جائے گی اور تصدیقی کوڈ آئے گا اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساٹھ سال سے اوپر والے ہیں وہ تمام کے تمام واقعین ہیں ان کے پاس جب وہ ڈبل ون ڈبل سکس پہ ڈریکٹ میسیج بھیجیں گے تو ان کو میسیج یہ آئے گا کہ آپ اس سینٹر سے جا کے ویکسینیشن کروائیں اس نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میسیج آیا ہے کہ آپ کا فلان سینٹر ہے اور آپ کا تصدیقی کوڈ یہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی سینٹر پر جاتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ ایک دو دن بعد آئیے گا اس کی کیا وجہ نہیں نہیں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ نیمز کے تھروہ ہے اگر اس کی ایج کا فرق ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پچاس سال اور ساٹھ سال کے درمیان ہے اس کا تین مرائل میں کوڈ آتا ہے یعنی پہلے ریجسٹیشن ہے پھر سینٹر تبدیلی کا پھر تصدیقی کوڈ آتا ہے کہ جی آپ اس ڈیٹ کو جا کے کیونکہ یہ نادرہ شیڈول کرتا ہے اکارڈنگ ٹو وہ دیکھتے ہیں کہ اس سینٹر پر کتنا برڈن ہے کہ وہ یہ نہ ہو کہ ادھر کا وہ شیڈول کر دے دوہزار بندوں کا اور اتنی تو لگا ہی نہیں سکتے بندیں وہاں پہ تو یہ شیڈول ہی ہوتی ہے اس میں اس میں شیڈول ہوتی ہے اور آج سے چالیس سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں ان کی ریجسٹیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے وہ اپنی ریجسٹیشن کرائیں اور پھر ان کو جو ہے وہ سینٹر کے بارے میں میسج آئے گا اور پھر اس کے بعد جب ان کو تصدیقی کوڈ آئے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ دھر لشاری آپ کا آگے آپ کو بتائیں کہ کرونا کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے سب سے اہم آکسیجن کی فرہمی ہے رحیم یارخان کے شیخزائد ہسپتال میں گیس ٹینک کی موجودگی نے گیس کی کمی کا خطرہ کم کر دیا اسی کے اوپر یہ ریپورٹ دیکھئے مریضوں کے لیے آکسیجن کسی بھی جان بچانے والی دوائی کی طرح ہے آکسیجن کی دستیابی روک جائے تو کرونا وائرس کا مریض موت کے موں میں جا سکتا ہے شیخزائد ہسپتال میں موجود سینٹرل آکسیجن پروڈجیکٹ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے نعمت پن گیا وارڈز اور ایمیجنسی ہما وقت آکسیجن دستیابی کے دو ٹینک کام کر رہے ہیں دس ہزار کیوبک فٹ کی صلاحیت کے حامل ٹینک کے ذریعے کرونا آئیسولیشن وارڈ کرونا آئیسی یو پیڈز وارڈ اور پیڈز آئیسی یو میں گیس کی فرامی جاری ہے چھے ہزار کیوبک فٹ ٹینک کے ذریعے ایمیجنسی ہما وقت گیس کی فرامی کی جاری ہے آکسیجن ہی بنیادی علاج ہے کرونا کے پیشنٹس کا ہمارے پاس دو لیکوڈ آکسیجن ٹینک ہیں ایک کی دس ہزار کیوبک فٹ کپیسٹی ہے ایک کی چھے ہزار کیوبک فٹ ہے اور دو ٹینکرز ہر ہفتے ان کو ریفیل کر رہے ہیں گیس کی فرامی کو بلا تاتل جاری رکھنے کے لیے سبتال میں پانسو چینویں چھوٹے بڑے سلنڈر بھی موجود ہیں جن میں سے دو سو پچاس سلنڈرز بیک اپ کے طور پر ہر کمرے میں رکھے گئے ہیں کیمروین انورسویل کے ساتھ آزم صدیق روحی رہیمیار خان